امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل سے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے لئے ایک اور زبدہ سے ریسپی لے کے آئے ہوں اور وہ کیا ہے جی وہ ہے انڈو کا کپکک ایک کپکک ایک کپکک تو یہ کس طرح بنیں گے اور ان کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے چھے عدد انڈے لینے ہیں اور چکن سپریڈ لینے ہیں اور ہم نے لینا ہے یہ دھڑا مرچ تھوڑی سی اور کالی میچ اور نمک دھڑا مرچ میں نے لیے ہے مجھے سپائسی چیزیں اچھی لگتی ہیں یہ آپ سکیپ بھی کر سکتی ہیں اور یہ چکن سپریڈ لینے ہیں اور آگے ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو چھے انڈے ہیں ان کو ہم نے بوائل کرنا ہے تو انڈے بوائل کر کے میں آتی ہوں پھر آگے ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں جی ہم نے انڈے بوائل کر لینے ہیں اب آگے کیا کرنا ہے ہم نے ان کو اس طرح کٹنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ان کو سب کو کٹ لینا ہے اور یہ جو ان کی زردی ہیں یہ احلادہ کر دینا ہے یہ سارا کچھ کھا ہے کہ تو پھر میں آتی ہوں آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے انڈے کی زفیدیاں اور زردیاں لادہ کرنے ہیں اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ ان زردیوں میں ہم نے یہ جو سپائسز بتایا تھے یہ ایڈ کرنا ہے یہ تھوڑا سی ڈھڑا مرچ تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سی کالی اچھیک کرنا ہے اور یہ جو ٹکن سپریٹ تھا یہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا ہے اور ہم نے اس کی اچھی سی اس طرح مکس کر کے پیسٹ سا بنا لیں آگے یہ پیسٹ بنا لیتی ہوں پھر آگے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ایک فائن سا پیسٹ بن گیا ہے اب ہم نے اس طرح پائپنگ بیٹ لینا ہے اس کے اندر ٹا رہا ہے ہم نے اس طرح پیسٹ بن گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح پیسٹ رہ دوری یہ دیکھیں یہ ریٹی ہو گیا جس جاتا ہم یوز کریں گے تو آگے سے کٹ لیں گے یہ بھی ریٹی ہو گیا اور اگلا سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں یہ جو انڈوں کی سفے گیا ہیں اب ہمیں لینے ہیں بریڈ کرمز یہ دیکھیں بریڈ کرمز لینے ہیں میدہ لینے ہیں اور ایک ادد انڈا اس میردے میں ہم نے یہ جو سپائسیز ہیں یہ وان پینچ اس میں ڈالنی ہیں کالی میچ وان پینچ ہم نے اس میں ڈالنی ہیں یہ دھڑا مات اور نمک ٹھیک ہے اب آگے کیا کرنا میں آپ کو بتاتے ہیں انڈے کو ہمیں اچھے پرمکس کر رہے ہیں اور اب ہم نے یہ انڈا یہ لینا ہے انڈے کی سفیدھی وہ اس میں ڈپ کرنی ہے پھر ہم نے یہ جو کیا تھا اس کو چکرہ مکس کر کے اب اس کے اندر یہ ایٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرح پھر اوپر بریڈ کرب لگا اس طرح کر کے ہم نے پھر انڈے کو لگانا ہے پھر ہم نے دوبارہ اس پھر بریڈ کرب کی کوٹنگ کر دینا یہ سارے ہم نے اسی طرح کرنا ہے ایک تفہہ پھر میں آپ کو بتاتے ہوں پہلے ہم نے انڈے میں ڈپ کرنا ہے یہ جو میٹا ہے اس میں ڈپ کرنا ہے پھر ہم نے دوبارہ انڈے میں ڈپ کرنا ہے پھر ہم نے اس کے اوپر یہ جو ریڈ کربز ہے اس کی کوٹنگ کرنا ہے میں اس طرح سارے کر کے تو پھر میں آپ کو بتاتے ہوں آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے سارے اس طرح ہم نے کربز لگا رہی ہیں بریڈ کربز ایک وغیرہ لگا لیں تو اب ہم چلتے ہیں ان کو فرائی کرنے کی طرف یہاں بھی ہم نے ایک فرائی پین لیا ہے اور اس میں آئل گرم کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ جو کیے تھے انڈوں کو بریڈ کربز لگائیں اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیm ایک طرف سے ہو جائیں پھر سائٹ چینج کر کے میں اس کو دوسرے طرف سے کرتے فل فلائم پہ ہم نے اس کو کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہم نے جسٹ اس کو لائٹ گولڈن سا کرنا ہے کیونکہ یہ آر لیڈی پکھے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میرے چینل کو دیکھا ہے اور کومنٹ کیا ہے کہ آپ نے یہ ریسیٹی پسند کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا تو آپ نے یہ والی ریسیٹی ضرور ٹائی کرنی ہے اور مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگی اب ہم اس کی ساڑھی چیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس طرح بنا کے آپ بچوں کو کھلائیں گے تو بچے جو انڈے نہیں کھاتے وہ ضرور کھائیں تھوڑی سی محنت کرنی بڑھتی ہے لیکن بچوں کی سید سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں یہ دیکھیں بس اب تھوڑا سو جائے تو پھر ان کو میں نکال کیوں بھائی کہ آگے کیا کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے یہ سارے فرائی کر لیے اب اگلا سٹیپ کیا میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہم نے یہ جو پائپنگ بیگ لیا تھا اس کو آگے سے جو کٹ کر دیں گے اور اس کے اندر یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن 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 یہ کتنے زبردہ سے ہمارے ایک کپ کےک بن کے ریٹی ہو گئے ہیں آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو کیسے اس طرح بنا کے کھلائیں گے تو آپ کے بچے مزے لے کے کھائیں گے اور فول انرجی یہ دیکھیں تو آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے کومنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ کیسے لگی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائیں اس کو بسورت دعا کے ساتھ آپ اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی